پچاس سال کے بوڑے پتا نے اپنی انیس سال کی بیٹی کی شادی کر دی تھی لیکن شادی کے بعد بھی وہ اس کو بار بار اس کے سسرال سے بلا کر لے آتا سسرال والوں کو لگتا کہ شاید پتا اس سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے اپنی بیٹی کی اس کو کتنی یاد آتی ہے کہ بار بار اپنی بیٹی کو یہ سسرال سے واپس لے آتا ہے لیکن واپس وہ اس پیار کی وجہ سے نہیں لاتا تھا بلکہ واپس لانے کے بعد وہ اپنی انیس سال کی بیٹی سے جس کے اس نے شادی کر دی تھی اس کے ساتھ ہیوانیت کرتا تھا دھرندگی کرتا تھا اس کے ساتھ ریپ کرتا تھا اور ریپ شادی کے بعد نہیں بلکہ شادی سے ڈیڑھ سال پہلے سے وہ اپنی ہی بیٹی کے ساتھ سگی بیٹی کے ساتھ ہیوانیت کر رہا تھا اور شادی کے بعد بھی اپنی بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا اور ان ساری چیزوں کا وہ جب جب وہ سممند بناتا ہے ان چیزوں کا وہ ویڈیو بنا لیتا فوٹو کلک کر لیتا اور یہ سلسلہ برابر ڈیڑھ سالوں سے چلتا ہوا آ رہا تھا لیکن اچانک سے ایک دن پتا کا فون اس کی پتنی کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے اور جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ہی پتی کی جو سممند بناتی ہوئی ویڈیو ہے وہ اس کی سگی بیٹی کے ساتھ ہیں تو ماں کی پیرو تولے زمین نکل جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ڈائریکٹ ماں فون لے کر تھانے پہنچتی ہے اور جب اس گھڑنا کا خلاصہ ہوتا ہے پولس آروپی کو اور اس بیٹی سے پوچھتاچ کرتی ہے کہ آخر یہ معاملہ کب سے شروع ہوا تم نے کسی کو کچھ بتایا کیوں نہیں اور آخر یہ کیسے سب کچھ چلتا ہوا آ رہا تھا تو بیٹی جو درد بری داستہ بتاتی ہے شروع بات سے لے کر آخر تک وہ یقیناً حیران کرنے والی تھی تو چلتے ہیں آپ کو بھی بتائیں گے آپ کو یقین نہیں ہوگا کیونکہ باپ اور بیٹی کا پاک اور پویتر رشتہ ہوتا ہے اور وہ بھی سگی بیٹی کے ساتھ ایسا کر دیا تو یہ حیران کرنے والی بات ہے تو چلتے ہیں اور جانتے ہیں دوستو میرے نام مال سے امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے سرکشت ہوں گے اور آج کی جو گھڑنا ہے وہ اتر پردیش کے ایٹا کی ہے وہی کا نگر تھانہ ہے اور اسی نگر تھانے میں ستائیس تاریخ کی دوپہر ایک مہلہ آتی ہے ساتھ میں اس کے ایک لڑکی اور تی مہلہ تھانے میں آتی ہے اور ڈائریکٹ جو وہاں کے تھانے کے ایس ایچو ہیں پرواری صدیر کمار سنگھ ان کے آفس میں گھل جاتی ہے اب صدیر کمار سنگھ جو بیٹھے ہوئے تھے پرواری کے اندر آفس میں بیٹھے ہوئے تھے مہلہ کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں کیا ہوا سیدھے اندر گھسے آ رہی ہو آخر وجہ کیا ہے بات کیا ہے اس مہلہ کے آت میں ایک فون تھا اور وہ اس فون کو دکھاتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے بولتی ہے کہ یہ بھی دیکھئے اور جیسے ہی جو ایس ایچو صاحب ہیں وہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ویڈیو میں ایک شخص ایک لڑکی کے ساتھ سمبند بنا رہا تھا اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی جو مہلہ کے ساتھ میں کھڑی ہوئی تھی وہی لڑکی تھی ایس ایچو صاحب فوراں ویڈیو کو بند کر کر پوچھتے ہیں کہ آخر یہ ویڈیو میں کون ہے یہ جو بوڑا سا آدمی ہے اس لڑکی کے ساتھ گلت کام کر رہا ہے یہ بوڑا آدمی کون ہے تو فوراں جو مہلہ تھی وہ بولتی ہے کہ یہ میری بیٹی ہے اور جو یہ بوڑا آدمی ہے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس کا سگا پتا ہے اور آج جب میرے پتی سے لڑائی ہوئی جھگڑا ہوا تو جھگڑے کے بعد میرا پتی باہر چلا گیا اس کا فون گھر پر رکھا ہوا تھا وہ ہمیشہ مجھ سے فون کو چھپاتا تھا کبھی اگر کسی کا فون آ جاتا تھا اور میں فون ریسیب کر لیتی تھی تو وہ مجھ سے لڑتا تھا جھگڑتا تھا اپنے فون کو ذرا سا بھی چھونے نہیں دیتا تھا ایک منٹ کے لیے بھی اپنے فون کو اپنے آپ سے دور نہیں کرتا تھا اور یہ سوال میرے دماغ میں کافی ٹائم سے کل بلا رہا تھا اندر ایسا کون سا خزانہ ہے یہ سوال کافی ٹائم سے تھا اور سوامبار والے دن جب میری میرے پتی سے لڑائی ہوئی تو وہ لڑائی کے بعد گھر سے چلا گیا فون چھوڑ کر گیا تھا اس کو فون کی یاد نہیں تھی لڑائی جھگڑے میں اور اسی بیچ میری نظر فون پر پڑتی اور میں سوچتی ہوں کہ آج میں دیکھتی ہوں کہ اس فون کے اندر کیا ہے جب میں فون کو کھولتی ہوں تو اس کو کھولتے ہی میری بیٹی کے ساتھ ہی میرا پتی سممند بناتے ہوئے دیکھتا ہے کافی سارے فوٹوز بھی ہیں اس کے اندر اور یہ ویڈیو ایک نہیں ہے بلکہ کئی سارے ویڈیو ہیں جس میں اس نے یہ عرکت کو انجام دیا ہے میری بیٹی کے ساتھ ایسی گھنونی عرکت کی ہے اب جو ایسے ایچو صاحب تھے وہ بلکل حق کا بک کر رہ جاتے ہیں چھپ رہ جاتے ہیں کیونکہ ابھی تک تھانے میں ایسا کوئی کیس نہیں آیا تھا کہ پچاس سال کا پتا اپنی انیس سال کی بیٹی کے ساتھ ریپ کریں اور ماں یہ بھی بتاتی ہے کہ چار مہینے پہلے ہی میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور شادی کے بعد جب یہ اپنے سسرال چلی گئی تھی تو بیچ بیچ میں بار بار یہ سسرال میں پہنچتا اور اپنی بیٹی کو بلا بلا کر لاتا یہ بولتا ہم اس سے کہ مجھے اپنی بیٹی کی یاد آ رہی ہے میں اپنی بیٹی کی بینہ نہیں رہ پا رہا ہوں اور مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ پتا ہے پتا اپنی بیٹی کے ساتھ انیس سالوں تک رہا ہے اب شادی جب بیٹی کی ہوئی ہے تو اس کو یاد آتی ہوگی اس وجہ سے بلا لاتا ہے اور نہ ہی مجھ سے کبھی میری بیٹی نے بولا کہ میرے اس کا پتا ہی غلط کام کرتا ہے اب میرے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا آخر معاملہ کیا ہے اب ایسے چھو صاحب اس لڑکی کو جو کھڑی ہوئی تھی گمسم تھی چپچاپ تھی تم بتاؤ شروع سے کہ آخر کیا شروعات کیا تھی معاملہ کیا تھا تم نے کبھی کسی کو بتایا کیوں نہیں جب ایسے چھو صاحب پوچھتے ہیں تو انیس سال کی جو لڑکی تھی جس کی ابھی چار مہینے پہلے شادی ہوئی تھی وہ رونے لگتی ہے وہ سسکیاں بھر بھر کر رو رہی تھی اور وہ بولتی ہے وہ بولتی ہے کہ دیکھئے میری چار بہنیں اور ہیں وہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی ہیں اور میرے دو بھائی ہیں وہ بھی مجھ سے چھوٹے ہیں میں گھر میں سب سے بڑی ہوں اور میں اپنے پتا کے ساتھ ماں کے ساتھ ہمیشہ ایسے رہتی تھی جیسے ہر کوئی رہتا ہے لیکن ڈیڑھ سال پہلے ایک دن جب میری ماں گھر سے کسی کام کیلئے گئی ہوئی تھی دوسری جگہ پر وہ گھر پر نہیں آئی تھی تو رات کے ٹائم میرا پتا آتا ہے اور میرے سال زبردستی ریپ کرتا ہے جب میں تمام چیختی ہوں چلاتی ہوں لیکن وہ میرے دنوں کو دوا کر زبردستی ریپ کر لیتا ہے اور اس کے بعد میں سوچتی ہوں کہ ماں کو بتاؤں گی لیکن ماں کو میں کیسے بتاتی ماں بھی دکی ہو جاتی سننے کے بعد اور دوسری طرف اگر میں سماج میں کسی کو بتاتی تو میری عزت جاتی اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں ان کا کیا ہوتا اور بہت سارا بوال ہوتا اس لیے میں کچھ نہیں بتاتی اور مجھے لگتا ہے کہ آج میرا پتہ شراب کے نشے میں تھا اس وجہ سے اس نے ایسی حرکت کر دی شاید یہ جب نشے میں نہیں ہوگا تو یہ ایسا نہیں کرے گا اور میں یہ سوچ کر اس بات کو اپنے دل کے اندر دوا لیتی ہوں لیکن اس کے بعد ایک دو دن گزرتے ہیں جب میری ماں واپس آ جاتی ہے تو ایک دو دن گزرنے کے بعد پھر یہ موقع دیکھتا ہے جب ماں سبزی وغیرہ لینے جاتی ہے تو یہ مجھے پھر پکڑ لیتا ہے اور پھر میرے ساتھ ریپ کرتا ہے اور ریپ کرتے ہوئے یہ میرا ویڈیو بھی بناتا ہے میرے ساتھ جب میں بینا کپڑوں کے تھے تو فوٹو بھی کلک کر لیتا ہے اور پھر بولتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو بھی کچھ بتایا میرے اور اپنے بارے میں تو یہ جو ویڈیو ہیں فوٹو ہیں میں یہ سب کو دکھا دوں گا چاروں طرف وائرل کر دوں گا تمہاری کوئی عزت نہیں بچائے گی تمہاری ماں یہ فوٹو ویڈیو دیکھ کر مر جائے گی تمہارے چھوٹی چھوٹی بہنوں کا کیا ہوگا اور یہ سن کر میں ڈر جاتی ہوں اور اس کے بعد ڈیڑھ سال پہلے سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے پتہ ہر روز دو تین دن کے بعد چھوڑ کر جب بھی اس کو موقع ملتا میرے ساتھ ریپ کرتا میں بلکل چھپ چاپ ایک طریقے کی میں کرتی تو کرتی کیا میں ایک لاش بن کر رہ گئی تھی اس کا جم من چاہتا وہ میرے ساتھ حوض کو پورا کرتا اور اسی بیچ جب میں بڑی ہونے لگتی ہوں میں اپنی ماں سے بولتی ہوں کہ میری شادی کر دو کیونکہ میں تنگ آ چکی تھی میرے پاس کوئی بچنے کا راستہ نہیں تو اس لیے میں اپنی ماں سے بولتی ہوں کہ میری شادی کر دو اور میں وہیں گاؤں دوسرے گاؤں میں ہی میرا رشتہ دیکھ کر چار مہینے پہلے میری شادی کر دیتی ہیں لیکن میری شادی ہونے کے بعد مجھے لگا تھا کہ شاید شادی ہو جائے گی تو میرا پتہ صدر جائے گا ایسا نہیں کرے گا لیکن شادی ہونے کے بعد جب میں سسرال چلی جاتی ہوں تو وہ آئے دن آئے دن سسرال پہنچ جاتا اور مجھ سے اکیلے میں بولتا کہ اگر میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی تو وہ اس ویڈیو کو میرے پتی کو دکھا دے گا طلاق ہو جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا اس لئے چپچاف سے وہ واپس میرے ساتھ چلے اور یہی بول کر وہ مجھے واپس اپنے گھر لے آتا گھر لانے کے بعد ماں کو سامان لینے کے لئے بزار بیج دیتا اور پھر میرے ساتھ حیوانیت کرتا یہ سلسلہ شادی کے چار مہینے کے بعد بھی برابر چل رہا تھا میری سسرال والے مجھ سے یہی بولتے تھے کہ تمہارے پتہ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں تین چار دن کے بعد وہ تمہیں لینے کے لئے آ جاتے ہیں اتنے تو کسی کے پتہ لینے نہیں آتے میں یہی بولتی کہ ہاں میرے پتہ میرے بینا رہ نہیں پاتے میری ماں بھی مجھے بہت یاد کرتی ہیں اب یہ سلسلہ برابر چل رہا تھا لیکن سامبار والے دن ماں نے اچانک سے فون میں یہ ویڈیو دیکھ لیا اور اس کے بعد میں تھانے آئی ہوں فوراں جو ایسے چھو صاحب تھے وہ کھڑے ہوتے ہیں گاڑی نکالتے ہیں اور ڈھوننے کے لئے پتہ کو نکل جاتے ہیں لیکن پتہ کو خبر لگ چکی تھی اس کو پتہ چل جو کہا تھا کہ اس کی بیٹی اور ماں اس کی پتنی دونوں تھانے میں ہیں تو وہ فرار ہو جاتا ہے لیکن ایسے چھو صاحب اس کو چاروں طرف ڈھونتے برتے ہیں معاملہ ریپ کا تھا یہ نیوز میں چلتا ہے چاروں طرف وائرل چلتا ہے فوراں جو لڑکی تھی اس کا میڈیکل کروایا جاتا ہے اور یہ بات جب اس کی لڑکی کی سسرال والوں تو پتہ چلتی ہے تو لڑکی کا تلاق بھی ہو جاتا ہے مطلب جو لڑکا تھا وہ رکھنے سے انکار کر دیتا ہے بولتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ تو اس کے پتہ نے ایسا کیا ہے میں اس کو کیسے رکھوں لیکن فیلال میں معاملہ چل رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ مطلب وہ لوگ مانتے ہیں دون لڑکا مانتا ہے اس لڑکی کو رکھنے کے لئے یا نہیں اور دوسری طرف پولیس پتہ کو گرفتار کر لیتی ہے ریپ کا کیس درج کر کر اس کو جیل بیج دیا جاتا ہے لیکن اس گھڑنا نے باپ اور بیٹی کی پاس اور پبتر رشتے کو شرمسار کر دیا کبھی کبھی یقین نہیں ہوتا جب ہم سوچیں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو یقین نہیں ہوگا کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی پتہ اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے کر دے گا جس بیٹی کو اس نے گود میں کھلایا پالا پوسا بڑا کیا وہی پتہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کر دے گا لیکن یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کیونکہ وقت بہت زیادہ خراب چل رہا ہے انسان کی حوص جانور کب جاگ جائے کچھ پتہ نہیں ہے لیکن حوص اور جانور جاگنے میں دو چیزوں کا سب سے زیادہ مہتو ہے جو سب سے زیادہ حوص کو جگواتی ہیں پہلی چیز گندی گندی فلموں کو دیکھنا اور دوسری چیز نشا کرنا شراب پینا جو لوگ شراب پیتے ہیں نشا کرتے ہیں ان کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور وہ ان کی حوص ان کی دیوانگ پر حاوی ہو جاتی اور اس گھڑنا کو انجام دے دیتے ہیں آپ ایسے آروپی کو کیا سزا ملنی چاہیے کہ فورم بس خالی جیل کی یا پھر فانسی ملنی چاہیے آپ اس گھڑنا پر کیا بولنا چاہیے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اس سے پہلے والی ویڈیوز میں جن لوگوں نے کمنٹ کیے تھے اور اس ویڈیو میں جو لوگ کمنٹ کریں گے اگلی ویڈیو میں میں سارے لوگوں کے نام لوں گا تو جلدی سے نیچے جائیے اور اپنا کمنٹ کر دیجئے جو بھی آپ کا کمنٹ ہوگا اس کا چواب دوں گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں